دوستو عام سڑکوں گلی محلو کی سڑکوں پر دو چار کٹوٹ مار کے ایر ہر کوئی خود کو ہیوی ڈرائیور سمجھنے لگتا ہے لیکن ایسے ہی ڈرائیوروں کا پالا جب پہاڑی سڑکوں اور فسلن بھری برفیلی سڑکوں اور سمندر کے کنارے بنی سڑکوں سے پڑتا ہے تو بہت سپسینے چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ دوستو ایسے سڑکوں پر ذرا سی چوک بھی نہ صرف کسی ایکسیڈنٹ کا کارنل بن سکتی ہے بلکہ جان پر بھی بھاری پڑ سکتی ہے تو دوستو ایسے ہی کچھ سڑکوں کے بارے میں جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں ایسی سڑکوں پر گالی چلانے کی جب بھاری آتی ہے تو ایکسپرٹس ڈرائیور بھی دوستو نرواز ہو جاتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں وہیں سڑکوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں وہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا نمبر ون کھار دنگلہ دررہ کھار دنگلہ دررہ یا کھار دنگلہ پاک یہ راستہ بھارت اور چین کے بیچ استحط سلک روٹ کا حصہ ہے آپ کو بتا دو اس کی سمندر تل سے اونچائی چھپن سو دو میٹر ہے یہ راستہ کچھا اور بہت زیادہ فسلن سے بھرا ہوا ہے کچھے ہونے کی وجہ سے دوستوں راستہ گندگی سے بھر جاتا ہے اور سال کے جن مہینوں میں راستے پر بھر چم جاتی ہے تب یہ استطی دوستو اور بھی خطرناک ہو جاتی ہے اس لیے زیادہ لوگ اس راستے سے گزرنا وائٹ کرتے ہیں نمبر 2 کولی ہل روڈ تمل نادو دوستو ہل کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہوں گے پہاڑ لیکن دوستو کیا آپ کولی ہل کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کو بتا دو کولی ہل کا مطلب ہوتا ہے دوستو موت کا پہاڑ کیونکہ دوستو اس سڑک پر لگتار ستر ہیئرپن موڑ ہے اور اس لیے اس خطرناک سڑک پر دوستو اوہ ٹیک کرنا سکت ورجت ہے یہ روڈ تملانڈو کے نمکل زلے میں ہے اور کولی ملائی یا کلو نیکن پچی سے شروع ہوتی ہے ساتھی ساتھ یہ سڑک گڑھوں سے بھری پڑی ہے اس روڈ پر ڈرائیونگ کرتے سمجھے ڈرائیورز کو پوری طرح سے روڈ پر ہی فوکس کرنا ہوتا ہے نمبر تھری راشتریہ راج مارک بائیس ہیماچر پردیش نیشنل ہائیوے ٹوئی ٹوئی یا کہیں ہندوستان طبط روڈ یہ امبالہ سے شروع ہوتا ہوا ہریانہ اور ہیماچر پردیش سے گزرتا ہے اس روڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دوستو یہ نرک کا راستہ ہے کیونکہ یہ راستہ نہ صرف اوبار خابر چٹانوں سے بھرا ہوا ہے بلکہ چیل اور دیودار کے گھنے پیڑ اور برف سے ڈھکے جنگل بھی اسی راستے میں پڑتے ہیں اس سے رات کے وقت تو یہ راستہ دوستو نرک کا راستہ ہی لگتا ہے وہیں کئی بار اس راستے پر برفیلے توفان کی وجہ سے ویزیبلیٹی بھی کافی کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس راستے پر دوستو جگہ جگہ گہری اور اندھیری سرنگیں بھی پڑتی ہیں سڑک کی اس طرح کی کنڈیشنز ڈرائیونگ کو کافی خطرناک اور چیلنجنگ بنا دیتی ہے اس لیے سڑک کو دوستو بھارت کی سب سے خطرناک سڑکوں میں شمار کیا جاتا ہے نمبر 4 گاٹا لوپس لڈا گاٹا لوپس دوستو لڈاک میں پڑتی ہے اور اس روڈ کا سفر کسی برے سپنے سے کم نہیں مانا جاتا ہے کیونکہ یہ سڑک شارپ اور زگ زگ چرن سے بھری ہوئی ہے اس روڈ کو اگر اوپر سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے جسے سڑکوں کا بھور ہو کہہ سکتے ہیں کہ ایسی سڑکوں پر گاڑی چلانا ڈرائیونگ سکل کی اصلی پریکشہ سے کم نہیں ہوتا ہے وہی لوگ مانتے ہیں کہ اس علاقے کے کشیتر میں ایک مرے ہوئے ٹرک چالک کا بھوت بھی کھومتا رہتا ہے کھر بھوت کا تو بھئی پتا نہیں لیکن اس سڑک کے شارپ اور زگ زگ موڑ اور اکثر خراب رہنے والا موسم اس سڑک کو بھارت کی سب سے ڈراؤنی سڑکوں میں شمار کرتا ہے یہ درہ لڈاک اور کشمیر کو جوڑتا ہے دوستوں اور شری نگر اور لے کے راستے میں پڑتا ہے یہاں پر پلک چھپکتے ہی بندہ قریب ساڑھے تین ہزار میٹر گہری کھائی میں دھراشائی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں تاپان شون سے مائنس فورٹی فائف ڈگری سیلسیس نیچے تک چلا جاتا ہے وہیں عام دنوں میں یہاں کی سڑکیں مٹی سے بھری ہوئی رہتی ہیں اور جب برپاری ہو جاتی ہے تب اس سڑک پر دوستوں سفر کرنا اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے یہ روڈ دوستوں نیشنل ہائیوے ٹو فارٹی فور کا حصہ ہے جو چناب ندی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں پر ذرہ سی چوک کے چلتے آپ اپنی گاڑی کے ساتھ چناب میں بہن سکتے ہیں اس روڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سڑک پر اگر آپ جلدبازی کرتے ہیں تو بھر آپ کی جان کا بھگوانی مالک ہے ہیمارچل پردیش اور لڈاک کو جڑنے والے اس پاس کو دوستوں روڈانگ پاس کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے اس سڑک پر ہمیشہ سے ہی جام لگا رہتا ہے اور اتنا جام کہ آپ خون دیکھ کر آگے والے کو جلدی بڑھانے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس ہائیوے کے دونوں طرف پہاڑ ہے یہ روڈ لڈاک کو تبت سے جڑتا ہے اس روڈ پا خطرے کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ روڈ سال بھر برس سے ٹھکا رہتا ہے اوپر سے یہاں کے موسم کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے دوستوں موسم کے علاوہ اس سڑک کی اونچائی بھی اسے خطرناک بناتی ہے جو کہ تقریباً سترہ ہزار پانسو پچاسی فیٹ ہے یہ روڈ سکم اور دکشل تبت میں دوستوں چمبی گھاٹی کو جڑتا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اسے دنیا کی سب سے اونچی موٹریبل روڈ بھی کہا جاتا ہے وہی یہ بھارت اور چین کے بیچ تین اوپن ٹریڈنگ بارڈر پوسٹس میں سے ایک ہے اس سڑک پر ڈرائیف کرنا دوستوں کافی خطرناک ہے یہ روڈ ہیمچل پردیش کے کننور کو دوستوں کلپا سے جڑتا ہے اور اسے نرک کا ہائیوے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اسے پہاڑ کو کاٹ کے بنایا گیا یعنی کہ دوستوں اس روڈ کے ایک طرف کھائی ہے یہ روڈ بھارت کو تبت سے جڑنے والی سڑک NH05 کا حصہ ہے اس سڑک سے ہو کر ہی سینہ اپنا ساج و سامان چائنا بارڈر تک لے جاتی ہے یہ روڈ موجود ہے دوستوں سکیم میں اس کے گھوماؤں کی وجہ سے اسے تھری لیول زگزگ روڈ کہا جاتا ہے اسی وجہ سے دوستوں یہ جرنی کرنے کے لحاظ سے کافی خطرناک بھی ہے یہ سڑک دوستوں سمندر تل سے 11,200 فیٹ کی اوچائی سے ہو کر گسرتی ہے اگر آپ خود گالی ڈرائیو کر رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آس پاس کے پراکرتک سوندرے کو نظر انداز کریں کیونکہ خوبصورتی نہارتے ہوئے ایسی خطرناک روڈ پر سفر کرنا اور بھی خطرناک ہو سکتا ہے جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے یہ سڑک دوستوں ماتھران اور نیرل کو جوڑتی ہے ساپ کی طرح سرپیلے اکار کے سڑک پر ڈرائیو کرنے کے لئے دوستوں آپ کا ڈرائیونگ سکل میں ماہر ہونا بے حدی ضروری ہے کیونکہ بھلے ہی یہ سڑک اچھی خاصی سمود ہو لیکن دوستوں یہ اتنی سنکری ہے کہ آپ چاہا کر بھی گاڑی کو دوڑا نہیں سکتے ہیں آپ کو بتا دے ماتھران پوری طرح سے پاڑیوں سے گھیرا ہوا علاقہ ہے اور نیچرل بیوٹی کے لئے فیموس ہے اور صرف پیل پودھوں کی خوبصورتی ہی نہیں بلکہ یہاں کے گھنے جنگلوں میں لومڑی جنگلی سوار مالابار جائنٹ گلہیری تیندوے ہیرن مانگوز اور لنگوز جیسے جانور بھی پائے چاہتے ہیں دوستو کرچم چھتکل روڈ 42 کلومیٹر لمبی ہے اور یہ روڈ سسپنس تھرل اور ایڈونچر سے بھری ہوئی ہے اور ایسا اس لئے ہے کیونکہ یہ سڑک گڑھوں سے بھری پڑی ہے جس سے نہ صرف ڈرائیور کو کیرفولی ڈرائیو کرنا پڑتا ہے بلکہ پیسنجرز کو بھی سیٹ کس کے پکڑنی پڑتی ہے گڑھوں سے بھری یہ سڑک دوستو سانگلہ سے شروع ہوتی ہے ایک طرف اس سڑک پر روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہیں دوسری طرف چھتکل کا باقی راستہ کسی آپدا سے کم نہیں ہوتا ہے دوستو اس سڑک کی اچھائی سمندر تل سے سولہ ہزار پانچ سو فیٹ ہے اور یہ اتنی اجائی ہے کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ بادلوں کے بیٹ سے گزر رہی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو اس سڑک پر کبھی کبھی ویزیبلیٹی بھی بہت کم ہو جاتی ہے کیونکہ موسم اکثر ہی بدلتا رہتا ہے اور وہ بھی بڑے ناٹ کے روپ سے یہ سڑک دوستو بھارت چین بارٹر کے کافی نزدیک ہے وہیں یہاں پر اکثر بھاری برف باری بھی ہوتی ہے جس کے چلتے موسم اتنا سرد ہو جاتا ہے اس ہائیوے کو ممبائی گوہ ہائیوے بھی کہتے ہیں کیونکہ دوستو یہ ہائیوے ممبائی کو گوہ سے چوڑتا ہے اور یہ سڑک بھی سب سے دراؤنی سڑکوں میں سے ایک ہے کیونکہ سڑک پر بہت سائے ڈارک موڑ پڑتے ہیں جن کو اور بھی خطرناک بناتا ہے سڑک کے بیچ میں کوئی بھی ڈیوائیڈر نہ ہونا جس کی وجہ سے نہ صرف ڈرائیونگ مشکل ہوتی ہے بلکہ دوستو خطرناک بھی ہو جاتی ہے ڈیوائیڈر نہ ہونے کی وجہ سے سڑک پر آمنے سامنے کی ٹکر ہونا عام ہے رہتانگ پاس یہ منالی راجمارک پر پڑتا ہے اس پاس کو دوستو لاشو کا میدان بھی کہا جاتا ہے اور ہمارچل پردیش کے فیمس ٹیوریس پلیس لے کے راستے میں پڑتا ہے اس راستے کو لاشو کا میدان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کشیتر میں لینڈ سلائیڈ، ہیوی سنو فال اور گندگی کی وجہ سے سڑک فسلن سے بھر جاتی ہے وہیں خراب موسم کی وجہ سے ڈرائیونگ کرنا اور بھی چیلنجنگ اور ڈینجرس ہو جاتا ہے پترادو گھاٹی جھارکن میں ہے گھاٹی ہونے سے صاف ہے کہ یہاں کے راستے پہاڑک شیتروں سے گزریں گے لیکن دوسرے پہاڑی سڑکوں کے مقابلے یہاں کی سڑکوں کے بارے میں الگ بات یہ ہے کہ رامگر سے راچی کے بیچ کی 35 کلومیٹر لمبی اس پترادو گھاٹی کا گھماودار موڑ بہت ہی خطرناک اور چان لے وائے کیونکہ دوستو ہریالی سے گھریز گھاٹی کی سڑک سے نیچے اترتے ہوئے دو درجن سے بھی زیادہ خطرناک گھماودار موڑ آتے ہیں جہاں ایک طرف پیوڑوں کی ہریالی نظر آتی ہے وہیں دوسری اور گہری کھائی نظر آتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو خطرناک راستوں کے بارے ہیں بتایا ان میں سے کون سا راست آپ کو سب سے ڈینجرس لگا مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کریں جس سے آنے والی ویڈیوز آپ سے مصنا ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then bye bye take care